ایس پنڈال وچکتہ کتہ ایمان ہے 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 میرا دل کردے میں مکھڑا بکھا جڑا آج ہے ہے کوئی سر تکبیر سر سال سر سال سر 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 مولا کرم کمہ دے مولا کرم کمہ دے جینا کرم مانگتا ہے وہ ہاتھی چکی رابطہ کرم ہندو درہا پہ دمنا کیوں بسم اللہ بیٹا بسم اللہ مولا کرم کمہ دے مولا آج اس نیفل وچ بیمار بھی آئے لیں لاچار بھی آئے لیں تنگ دست بھی آئے لیں بے اولاد بھی آئے لیں پریشان بھی بیٹھے لیں مولا تیلو تیرے نام دا واسطہ جنا تیرے سامنے ارضی پیش کرے آج ہوندیاں دیل دیئے مرادہ پوریاں کر کیا میرے مولا بولو مولا کرم کمہ دے مولا تنگ کمہ دے کیا کہنے سلیمان بھائی سوال اللہ میرے مولا چوک وشا دے چوک وشا دے چوک وشا دے میرے مانا آج لینے گیرامی ماں ستی ہووے نا تے پتر انہوں کووے ماں ماں ستی ہووی بھی جاگ پہن دیلے گل گلت ہے کہ سہی دے تے صبح آلہ مووی بھی ایک کے کہنا کہ ہونے کہنے ذرا کہو بسم اللہ اچھی آواز اچھی آواز کہ ستی ہووی بھی جاگ جاگ دیلے کہ جڑا سوندہ نہیں سمجھ نہیں آئے جڑا سوندہ نہیں کہ ستر ماما نالو بد کے پیار کرتا ہے کہ اس رب دا نام لوگے رب میرے بانی نہیں کرے گا میرے بندے منو یاد کرتے بھی کرم کما دے کما دے تیرے اولا کرم کما دے تیرے انگے عرض گزارا تیرے انگے عرض گزارا سب دے گھر وچ ہونڈ بہارا تیلوں واسطہ تیرے لبیتا سپ دی پکڑی مولا پڑا دے مہ دے مولا آخری جمعہ آدھری پوری بوت خانہ ہے بوت خانہ دے سامنے بوت رب من کے پوچھ کے بندہ کہہ رہا ہے یا سنمی یا سنمی یا سنمی پولکے انہیں موچوں نکل گیا یا سمدی ادھری رب نے فرمایا میرے بندے جبرین نے عرض کی تھی مولا خودے موچوں تے پولکے نکل گیا ہے یا سمدی انہیں پولڑتے بھی جواب دے دیتا ہے اللہ نے فرمایا جبرین اگر پولکے بھی بولے آجے میں نہ بولا تھے میرے تھے وہ بہت سے فرق کی رہ جائے انہیں جڑا زبان رکھتا ہے وہ ہاتھ چکے میں دعا دینا ہے مولا انہیں مقدرہ چھ مدینہ لکھ دے جڑا ہاتھ اچھا کر کے تیرا نام بلند سمجھ کے کب ہے کب اوچھی آواز بسم اللہ یہ نوی شرم آن دیئے نہ بولے جڑا رب دی ہے مطلبہ انکدار کر رہا ہو ہاتھ چکے بسم اللہ ہائے ہائے میں اجڑی دی ہائے میں اجڑی دی چھوک بسا دے میرے اولا کرم کمان آدمی نے گرامی میرا تعلق ہے ساہیوال نالا ساہیوال کے قریب ہے باک پتن شریف ہوتے ہیں بابا فرید و دین گنجے شکر بابا فرید و دین گنجے شکر ایک مرید نے پوچھے حضور اللہ اس میں لے کی کر رہا ہے آپ فرمان لگے پتر اللہ اس میں لے فرید 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 کر رہا ہے مرید نے حضور اللہ فرید فرید کینے کر رہا ہے آپ فرمان لگے رب دا وعدہ ہے جڑا میرا ہو کے میرا ذکر کرے میں رب ہو کے ہوتا ذکر کرن لگ جانا میں فرید دل ہر ویلے اللہ اللہ کردائے اور میرا ایمان ہے اللہ بھی فرید 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 کرتا ہے ایک وری ایک وری توسی بھی کہا دے ہو اللہ توانا ذکر کرے بسم اللہ اللہ ترمت مادی اللہ اللہ کرتا نمام اللہ اللہ کرتا نمام حد بھی لے اللہ اللہ کرتا نمام ناچ نبی دی پڑتا نمام من دے باغالوں مہتا دے من دے باغالوں مہتا دے دن دن چشکتے پوٹے لادے مہتے مولا ماشاءاللہ حاضرین محترم انجمن غلامان مصطفیٰ کی تمام انجمن کی عراقین کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کو زندگی میں بار بار مکہ اور مدینے کی حاضرین نصیب فرمائے صدر سے لے کر آخری بندے تک جس نے اس محفل میں جھاڑو بھی دیا ہے اس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اللہ سب کا ذوق سلامت رکھے چار عمرے کے ٹکٹ ہیں بزریا قرآن دازی دیے جائیں گے اس بندے کو جو محفل میں موجود ہوگا بندے کا موجود ہونا ضروری ہے ایک شناختی کارڈ کی فوٹوکاپی ڈالنی ہے الحمدللہ اس فقیر کو دنیا اسلام کی سب سے بڑی محفل نات میں نقابت کرنے کا عزاز حاصل ہے جو ساہیوال میں سو عمرے کے ٹکٹ دے کوشش ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ان کے بلانے پر ہے میں بھائی تمام مہمان تیمور سلطان مدری صاحب بیٹھے ہیں ریحان روفی صاحب شداد انی مدری صاحب کاری شاہد ممود قادری بولا مصطفی قادری حافظ کریم سلطان صدیقی سغیر احمد رشبندی جناب حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اقبال چیستی صاحب کا خطاب ہے یہ مجھے شلول دے دیا ہے نہ اس کے علاوہ کچھ سی فارسی ہوگا نہ کوئی انتظامیہ نے کسی کی لیے کہنا ہے برحال انجمن غلام خادمان مصطفی تمام تر احباب مجھے ناموں کا نہیں پتا دعا دیتا ہوں کہ اللہ سب کو بار بار مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے گا بھائی تیمور سلطان مدری صاحب الحمدللہ نصیر پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں حضور سے محبت کرنے والے نا سے پیار کرنے والے عباب ہیں وہ ان کے نام سے باخوبی واقف ہیں کیونکہ حضور کی نادین کی ذات کی پہچان ہے میں اپنے بھائی تیمور سلطان مدری صاحب سے مدارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی محبت